السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين وصلاة وصلام علی رسوله الامین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابه اجمعین امباد محترم دینی وعثنائی بھائی ونوزوان ساتھ ومزرگو آج کے درسم انشاءاللہ میں آپ کے سامنے جھوٹ کے تین بڑے نقصانات بیان کروں گا جھوٹ کا سب سے بڑا نقصان جو انسان کو جہلنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک جھوٹے شخص کے لیے جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے نیکیاں کرنا بڑا مشکل اور گناہ اس کے لیے بڑے آسان ہو جاتے ہیں ایک جھوٹے شخص کے لیے گناہ کے دروازے کھل جاتے ہیں اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایاکم القذب کہ تم لوگ جھوٹ سے بچو فَإِنَّ الْقَذِبَ يَحْدِئِ الرَّفُجُورِ کیونکہ جھوٹ یہ انسان کو جھوٹ بولنے والوں کو برائی کی طرف لے جاتی ہے یعنی جھوٹے شخص کے لیے جس قدر برائی جو ہیں آسان ہو جاتی ہے سچے شخص کے لیے کیا ہے اسی طرح سے گناہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس لیے کہ اس کو سچ بولنا ہے اس کو وہ کام کرنے کے بعد گناہ کرنے کے بعد اس کی سچائی صداقت اس کو جو ہے کیا ہے جیزوڑتی ہے تو گناہ کرے گا تو اس کے بعد تو کیا بولے گا تو یہ کام کرنے کے بعد تو لوگوں سے کیا کہے گا تو اس کی سچائی اس کو کیا ہے گناہ سے روکتی ہے لیکن جھوٹے شخص کے لئے میرے بھائیو گناہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں گناہ کے بہت سارے دروازے کھل جاتے ہیں یکے بعد دیگرے وہ جھوٹ کی بنیاد پر گناہ کے اندر گستہ چلا جاتا ہے گستہ چلا جاتا ہے تو جھوٹ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایک جھوٹے شخص کے لئے گناہ کے دروازے برائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں جھوٹ کا تو دوسرا نقصان ہے میرے بھائی وہ یہ ہے کہ جھوٹا شخص ہمیشہ پریشان رہتا ہے بے چہنی کا شکار رہتا ہے بے قراری کا شکار رہتا ہے یہ بعض دفعہ انسان ہم لوگ جب پریشان ہوتے ہیں نا انسان کے زندگی میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب پریشانی آتی ہے بے قراری بے چہنی آتی ہے تو انسان اپنے اندرونی معاملات کو نہیں دیکھتا ہے اپنی اندر کی جو زندگی ہے اپنی زندگی میں جھاک کرنے دیتا ہے بلکہ انسان جو اپنے پریشانی کے وجہ ہمیشہ باہر تلاشتا رہتا ہے اسباب باہر ڈھونٹا رہتا ہے کہ یہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہیں پیسے کی کمی تو نہیں ہے کہیں فلا کی وجہ سے تو نہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کاروبار کی وجہ سے تو نہیں انسان اپنے پریشانی کے بہت ساری وجوہات تلاش کرتا لیکن اپنی زندگی میں جھاک کرنے دیتا ہے کہ کہیں میرے اندر کوئی ایسی بری عادت تو نہیں ہے میں کسی بری عادت کا شکار تو نہیں ہوں جس کی وجہ سے میں ہمیشہ بے چین رہتا ہوں جس کی وجہ سے میں ہمیشہ بے قرار رہتا ہوں اور جھوٹ میرے بھاویوں ایسی چیز ہے کہ انسان اس سے کیا ہے ہمیشہ بے چین رہتا ہے یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کسی فلسفی کا یہ قول نہیں ہے یہ کہہ نہ نہیں ہے کسی دانشور نے بات نہیں کہ بلکہ کہ خود نبی کریم علیہ السلام یہ بات کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دع ما یریبوکا الا ما لا یریبوک کہ وہ چیز جو تمہیں بیچین کر دے جو تمہیں شک میں ڈال دے شبہ میں ڈال دے جس کی وجہ سے تم بیچین ہو جاؤ تمہارے اندر بیچین ہی پیدا ہو جاؤ اس کو چھوڑ دو اس کو چھوڑ کر اس چیز کی طرف جاؤ وہ چیز اپنے اندر پیدا کرو اس چیز کی طرف جاؤ جو تمہارے اندر راحت پیدا کرے جو تمہارے دل کو اتمنان بکشے جو سچ ہو جو یقینی ہو اس چیز کو اپنا ہو اس چیز کو پکڑو اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَانِينَتٌ کیونکہ سچائی صداقت یہ اتمنان کا ذریعہ ہے یہ انسان کے دل کو راحت پہنچانے والی چیز ہے وَالْقِذْبَ رِيبَتٌ جھوٹ یہ انسان کے اندر کیا ہے شک شبہات بے چین ہی پیدا کرنے والی چیز ہے آپ دیکھیں یہ جھوٹا سچ جو ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے وہ خود اپنے آپ کو پریشان کرتا جھوٹ بول کے وہ ہمیشہ بے چین رہتا ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے نا اب اس نے اتنے سارے جھوٹ بولے ہیں تو اب وہ پورا ڈیٹا جو جھوٹ بولا اس نے ہر وقت جہاں جاتا ہے جب بولتا ہے تو ہمیشہ اس کو وہ ڈیٹا ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ جھوٹ کہا تھا اب کہیں میرے زبان سست نہ نکل جائے میں نے فلا کو فلا چیز کہی تھی اب کہیں وہ بات کھل نہ جائے تو اس کو ہمیشہ جو ہے اپنا پورانا ڈیٹا لے کے ذہن میں گھومنا پڑتا ہے کہیں فاش نہ ہو جائے جو جھوٹ میں نے اسی سے ایک بات کہی تھی آج کہیں سچ نہ بول دوں تو ہمیشہ بیچین رہتا ہے ہمیشہ پریشان رہتا ہے تو جھوٹ کا جو دوسرا نقصان ہے جو انسان کو جھلنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ کی وجہ سے انسان کی زندگی میں بے سکونی بے قراری اور بے چہنی پیدا ہوتی اور تیسرا جو بڑا نقصان جھوٹ کا ہے میرے بھائی وہ یہ ہے کہ جھوٹ یہ انسان کی زندگی میں انسان کی عملی زندگی میں انسان کے دل میں نفاق پیدا کر دیتی انسان کے دل میں جھوٹ کی وجہ سے نفاق پیدا ہو جاتا ہے اسی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی تین علامتیں تین پہچان ہیں ان میں سے ایک آپ نے کہا کہ وہ جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے جب بھی بات کرے جب بھی مو کھولے جھوٹ ہی بولتا ہے جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹا شک جو ہوتا ہے اس کے کردار میں رویے میں نفاق پائی جاتی ہے نفاق پائی جاتی ہے اپنے آپ کو وہ ہمیشہ اپنے کردار اور رویے کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتا ہے کردار اور رویے کے پیچھے ہمیشہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیشہ کیا ہے اس کے اندر اس کے رویے میں بات کرے گا جب پھر بات کے پیچھے جھوٹ جب کسی سے کوئی بیوار کرے گا معاملات کرے گا تو اس کے پیچھے دو معاملات ایک اس کے اندر کا معاملہ ایک اس کے باہر کا معاملہ یعنی ہمیشہ کیا ہے یہ جھوٹ اس کے کردار میں نفاق پیدا کر دیتی تو جھوٹ کے میرے بھائیوں تین نقصان آتے ہیں سب سے پہلے نقصان تو یہ ہے کہ انسان کے اندر کیا ہے اس کی وجہ سے بے چینی بے قراری پیدا ہوتی ہے دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان کے لیے گناہوں کے دروازے برائیوں کے دروازے اس جھوٹ کے بنیاد پر کھل جاتے ہیں تیسرا نقصان یہ ہے کہ انسان کے کردار میں رویے میں انسان کی اپنی عملی زندگی میں میرے بھائی منافقت اور نفاق پیدا ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اسی حفاظت فرمائیں اور ہر قسم کی برائی سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنیں آمین جزاک اللہ خیرا